بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ وسلم علیکہ حبیب اللہ زیر نظر زیر نظر مشروم مشروم کی ایک وریٹی بلکہ دو وریٹیاں کہنے کو تو مشروم ہی ہیں لیکن وریٹیاں الگ الگ ہوتی ہیں ہر جگہ پر یہ سب لوگ جانتے ہیں جو مشروم جس کا پرفیشنل طریقے سے ہم جس کو اگاتے ہیں ایک تو وہ ہوتی ہے اس کی بہت ساری اقسام ہیں لیکن ہمارے پاکستانی جو مشروم کھاتے ہیں یا جس کو زیادہ تار جانتے ہیں جس کو کھم بھی کہتے ہیں جس کو کھم بھی کہتے ہیں وہ یہ والی وریٹی ہے یہ والی اب ایک ہماری زمینوں میں یہ والی وریٹی اگتی ہے ایک یہ والی وریٹی اگتی ہے ایک یہ والی وریٹی اگتی ہے اور ایک یہ والی یہ اور یہ یہ جو ہے نا یہ دونوں جن کے اوپر ہاتھ رکھا ہے یہ دونوں ایک ہی وریٹی ہے یہ تھوڑی سی پرانی پہلے کی توڑی ہوئی ہے یہ آج صبح صبح توڑی ہے اور یہ قریباً ایک فٹ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ایک فٹ تھی ٹھیک ہے جی اور یہ کوئی پانچویں بار میں ان کو نکال رہا ہوں جہاں سے یہ نکال نہیں ہے وہاں سے پانچویں بار میں نکال رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پورے ملک کے علاقوں میں اگایا جائے لیکن جو سچی بات ہوتی ہے نا وہ سچی ہوتی ہے مفروضوں پر سچ نہیں چلتا سچ یہ نہیں چلتا اس طرح نہیں چلتا کہ جی مثال کے طور پر نا ایسے نہیں سچ سچ ہوتا ہے میری تمام سننے والوں سے تمام سننے والے چینل سننے والے دیکھنے والے ان سے ایک گزارش ہے اگر کوئی بندہ اس کی فارمن کے بارے میں اس کی فارمنگ یعنی سالانہ یعنی سال میں چوبیس دن یہ اگتی رہے سال میں تین سو پیسر دن اور مہینے میں تیس دن یہ اگتی رہے یعنی اس کی فارمنگ کیسے کی جاتی مجھے علم نہیں ہے میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو مشروم کا خاروبار کرتے ہیں جو ہمارے پاکستان میں بیٹھے ہیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں پاکستانی جو پاکستانیوں کے ہلکہ احباب ہیں جو ہندوستان میں لوگ موجود ہیں جو مشروم کا خاروبار کرتے ہیں جو اس کا بزنس کرتے ہیں جو چینہ میں مقیم ہیں وہ ان تمام سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ یہ طریقہ جانتے ہیں اس مشروم کو اگانے کا اس کی فارمنگ کا طریقہ جانتے ہیں تو وہ سکرین پر دیئے گئے میرے وٹس اپ نمبر پر مجھے اگاہ کریں پلیز مجھے اگاہ کریں اس کی ریزن یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو چیز مجھے پسند ہے اس کو میں لوگوں کے لئے بھی چار کروں میری آپ سب لوگوں سے جو جو اس کے بارے میں جانتے ہیں لوگ ان سے میری گزارش ہے کمنٹس میں ویڈیو کے نیچے جو دیئے گئے کمنٹس ہیں ان میں اور وٹس اپ پر جو میرا نمبر سکرین پر دیا گیا ہے اس کے اوپر مجھے اس کی انفارمیشن شیئر کریں میں نے گندم کا بھوسا یعنی توڑی اور تھوڑا سا چونہ یہ مکس کر کے اس میں میٹی ابھی مکس نہیں کی یہ میں نے بنا کے رکھا ہے لیکن میں نے بہتر سمجھا ہے کہ جس چیز کا مجھے نہیں بتا مجھے پوچھنے میں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے مجھے کسی سے پوچھنا چاہیے کہ اس کو میں کیسے کر سکتا ہوں جو مشروم کے اوپر لوگ ریسرچ کرتے ہیں جو ایکسپیرنس رکھتے ہیں براہ کرم براہ کرم میں اس کو نارملی انوائرمنٹ جو ہیں ایک کمرے کے اندر رکھ کر ہوادار کمرے کے اندر رکھ کر اس کو اگانا چاہتا ہوں میرے پاس کوئی اس کو اگانے کا ایسی والا سسٹم نہیں ہے ٹمپریچر کنٹرول والا سسٹم نہیں ہے سایا آویلیبل ہے یا پھر جالیدار کمرہ آویلیبل ہے اس میں میں اس کو اگانا چاہتا ہوں اگر کوئی صاحب اس کے بارے میں جانتا ہے تو پلیز براہ کرم مشورہ قوم کی امانت ہوتا ہے مجھے اپنے مشورے سے نوازیں چینل کو سبسکرائب کیا کریں دیکھیں ہم آپ کے لئے کتنی محنت کرتے ہیں تو سبسکرائب اور لائک تو بنتا ہے نامارا اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں پجابی جگہ نے لکی پتا سنی ہو یہ گالتیں سکھیا والا کدھی کام ماہ جان نیک تمناہوں کے ساتھ پاکستان زندہ باد